السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عالم برزخ سیریز میں جب جب ہم نے سمع موتا کی بات کی ہے مردوں کی کلام کی بات کی ہے اور مختلف اس طرح کے معاملات بیان کیے ہیں تو جھٹ سے ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو فوراں اس کے اوپر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے صورت النمل کی آیا نمبر ایٹی نہیں پڑی آپ تو بڑے علم والے بنے پھرتے ہیں تو قبر والوں کو کیسے خبر ہو گئی قبر والوں نے کیسے دیکھ لیا قبر والوں نے کیسے کلام کر لیا میں کہہ سور نمل کی آیت تو آج ہم بیاد بات کرتے ہی ہیں اس کے اوپر تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے جس کو سمجھ نہیں ہے وہ سمجھ لے گا جس کو نہیں سمجھ نہیں ہے وہ شاید پھر بھی نہ سمجھے پہلے مجھے یہ بتائیں جب آپ قبرستان تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے کیا کہتے ہیں یا ایسی چلے جاتے ہیں یا جاتے ہی نہیں ویسے سنت کا طریقہ تو یہ ہے کہ السلام علیکہ یا اہل القبور سلام کیا جاتا ہے قبر والوں کو اگر قبر والے سن نہیں سکتے تو بھائی سلام کس کو کرتے ہو کس کو سلام کرتے ہو دیواروں کو کبھی سلام کیا ہے درختوں کو گھر کے دروازوں کو گاڑی کو گھاس کو نہیں کیا ہوگا کبھی سلام کیونکہ آپ کو پتہ ہے جواب نہیں آئے گا تو سلام وہیں کیا جاتا ہے جہاں جواب بھی آتا ہو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ سلام آپ کریں اور جواب بھی آپ سن پائیں دیکھیں نا ملائکہ کو بھی سلام اگر کرے تو ملائکہ جواب دیں تو آپ سن نہیں سکتے جنات بھی اگر جواب دیں تو سن نہیں سکتے قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے الگ ڈائمنشنز میں ہیں لیکن جنات آپ کو دیکھتے بھی ہیں آپ کو سنتے بھی ہیں فرشتے آپ کو دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے سن نہیں سکتے اسی طرح برزخ کا معاملہ بھی ہے وہ حدیث بھی آپ کے ساتھ میں پہلے شیئر کر چکا ہوں کہ مومن کی قید ہے دنیا یہاں سے نکلتا ہے تو آزاد پرندے کی طرح ہو جاتا ہے پھر جہاں چاہے جائے اور اللہ کی برزی سے ہی جاتا ہے اچھا جنت میں بھی آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ جنتی جنت سے جہنمیوں سے کلام کریں گے مَا صَلَكَكُن فِي سَقَر اور جہنمی جہنم میں اسے سنیں گے وہ جہنم سے جواب دیں گے اور جنتی جنت میں اس جواب کو سنیں گے ہم نے کیا سمجھ لیا ہے ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بس جو کچھ میری تیری سمجھ میں دنیا میں آ گیا بس اتنا ہی ہے یہ تو دہریوں کا عقیدہ ہے بھائی یہ تو مشرکوں کا عقیدہ ہے ہندووں کا عقیدہ ہے مسلمان ہونے کے دعوے داروں کا یہ عقیدہ تو نہیں ہے یا تو پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس بس مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے علم نہیں ہے تو اس لیے اس طرح کی باتیں انسان کر بیٹھتا ہے جب علم نہ ہو اچھا سات ہی سات جو سورة النمل کی آیت پہ بھی آ جاتے ہیں آیہ نمبر اسی جسے یہ بات بات پر کوٹ کرتے ہیں انکا لا تسمع الموچہ ولا تسمع صمدعاء بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے الفاظ پر غور کرنا کیا کیا اللہ نے کیا کہا اللہ نے تم اس بات پر قادر نہیں ہو کہ مردوں کو سنا سکو یہ نہیں کہا کہ مردیں سن نہیں سکتے سمجھے آپ بات یہ تو الگ الگ باتیں ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے اور آپ اس کا معنی لے رہے ہیں کہ مردیں سن نہیں سکتے یہ تو پھر آپ کے بات سمجھ میں نہیں آئی اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے اس لیے تو سلام کرواتا ہے آپ سے قبر میں قبر والوں کو قبرستان میں سلام کیوں کرواتے ہو بھائی اس لیے کرواتے ہو اور بخاری کی حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی پڑھی ہوگی کہ مرد قدموں کی چاب بھی سنتے ہیں جب تم انہیں دفن کر کے واپس لوٹ رہے ہوتے تھے تو وہ کیا سننا ہے پھر کیا بخاری کی روایت قرآن کے خلاف ہے معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم نہیں مردیں سنتے ہیں اچھا مردوں کو جو عذاب ہوتا ہے وہ باقی مخلوقات سنتی ہیں سوائے انسان اور جنوں کی جو مکلف ہیں سمجھا رہی یہ بات آپ کو تو وہ قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے برزخ میں جو عذاب ہو رہا ہے اللہ نے جانوروں کے لیے پردے اٹھا دی ہیں انسانوں کے لیے رکھے جنات کے لیے رکھے تو وہاں جو چیختے ہیں عذاب میں تو جانور تو سن رہے ہیں تو پھر آپ کی تو لوجکس بہت ساری جگہ غلط ہو گئی اس لیے میرا بھائی کومنٹ کرنے سے پہلے قرآن کو سمجھے اللہ کہہ رہا ہے تم نہیں سنا سکتے ہم سنا سکتے اور یہ بھی نہیں کہا کہ مردیں سنی نہیں سکتے اور پھر یہ بھی کہا آگے اور تم بہروں کو پکار سنا سکتے نہیں ہو اب یہاں پہ بہروں سے مراد لٹرلی بہرے لوگ نہیں ہیں اس بات کو بھی سمجھیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں کان تو ہیں پر ایمان نہیں لاتے اگر ماز اللہ اس سے مراد اگزیکٹلی بہرے لوگ ہوتے تو پھر کوئی بہرہ مسلمانی نہیں ہوتا کوئی ڈیسیبل مسلمانی نہیں ہوتا جو سن نہیں سکتا وہ مسلمان نہ ہوتا پر ایسا ہے نہیں کتنے بہرے لوگ بھی مسلمان ہیں کتنے اندھے لوگ بھی مسلمان ہیں کتنے گونگے لوگ بھی مسلمان ہیں تو سمن بکمن عمین تو وہ کوئی اور معنی میں استعمال ہوا ہے اس لئے خدا کے لئے بات کو سمجھا کریں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے ہر شئے کو اپنی اقل سے سمجھنا شروع کر دیا ہے خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے تو کیا فرمایا وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدُعَاءِ اِذَا وَلَّو مُدْبِرِينَ تو پوری بات تھو سنونا میرا بھائی جب وہ پیٹ دے کر پھر رہے ہوں یعنی آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو کان رکھنے کے باوجود سننا نہیں چاہتے جن کے دل مردہ ہو گئے ہیں جو ایمان قبول ہی نہیں کرنا چاہتے تو اِنَّا كَلَا تُسْمِعُ المَوْتَاء بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اب آ جائیں علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کیا کرتے ہیں تفسیر خازن میں یعنی جن لوگوں کے دل مردہ ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے اور وہ لوگ کافر ہیں تو خدا کے بندوں کافروں پر اتری آیتوں کو تم سارے لوگوں پر چسپا کرتے ہو کہ مسلمان بھی اللہ والے بھی انبیاء بھی صالحین بھی سب پر ایک ہی آیت اور وہ آیت سراق و سباق سے الگ بیان کرتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ بات سمجھ میں نہیں آئی نا پہلی والی اللہ کرے سمجھ میں آ جائے اس کے بعد اس لئے قرآن کو غور سے سنو اور پڑھو خود اٹھا کے اپنے گھروں میں دیکھ لو ترجمہ اتنی عربی آتی ہے تو خود سمجھ لوگے کہ اللہ کیا فرمت ہے لا انکا تم نہیں لا تسمع الموتہ یہ نہیں کہا کہ مردے سنی نہیں سکتے ورنہ مفسر تفسیر خازن میں یہ اس کی تفسیر کرتے اچھا آپ کو ایک اور تفسیر نصفی ان کا تعلق تو پاک و ہند سے نہیں تھا نا تفسیر نصفی مدارک امام نصفی کی مدارک جو ہے اس میں وہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ علیہ کہ اس آیت میں کفار کو زندہ ہونے اور حواظ درست ہونے کے باوجود مردوں کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے یہ معنی اس کا یہ نہیں ہے جو آپ نے لے لیا ہے اب انہ کا لا تسمع موتہ سے مردوں کے ناسننے پر استدلال کرنے والوں کا یہاں رد ہے کیونکہ بعض حضرات اس آیت سے مردوں کے ناسننے پر استدلال کر بیٹھتے ہیں اور ان کا استدلال غلط ہے جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کفار کو مردہ فرمایا گیا ہے کیونکہ سیاق و سباق یہی بیان کرتا ہے اور ان سے بھی مطلقا ہر کلام سننے کی نفی مراد نہیں ہے بلکہ وعظ و نصیت اور کلام ہدایت قبول کرنے کے لیے سننے کی نفی ہے اور اگر آپ کے معنی میں بھی میں بات لے لو تو بھی آپ کی بات رد ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر مردوں کے کلام نہ سننے کی نفی نہیں ہے بلکہ آپ کے سنانے پر قادر ہونے کی نفی ہے سمجھ رہے ہیں بات اصل معنی یہ ہے کہ کفار وعظ و نصیت اور کلام ہدایت قبول کرنے کے لیے سنتے نہیں ہیں اس کی نفی ہے اور مراد کیا ہے کہ کافر مردہ دل ہیں نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تو آیت کا مطلب کچھ ہے اور ہم کچھ نکال لیتے ہیں اچھا آئیں ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں مرقات المفاتح میں کتاب الجہاد میں آپ اس زمن میں ایک حدیث لاتے ہیں حدیث 3967 آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے تحت کے مردوں سے مراد کفار ہیں اور یہاں مطلق سننے کی نفی نہیں بلکہ معنی یہ ہے کہ ان کا سننہ نفع بخش نہیں ہوتا اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریری رحمت اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اس آیت میں سننے کی نفی نہیں بلکہ سنانے کی نفی ہے اور اگر سننے کی نفی من لی جائے تو یہاں یقیناً سننہ قبول کرنے کے لیے سننے اور نفع بخش سننے کے بانہ میں آئے گا اب اس طرح مثالوں سے بھی علماء نے سمجھایا ہے کہ دیکھو باپ اپنے آقل بیٹے کو ہزار بار کہتا ہے کہ وہ میری نہیں سنتا کسی آقل کے نزدیک اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ وہ حقیقتاً نہیں سنتا آپ کے والد صاحب نے بھی کبھی آپ سے کہا ہوگا کہ یار تمہیں یہ بات کیوں نہیں سنتا یہ معنی کہا ہوگا تو اس کا کیا معنی ہے آپ بہریں نہیں نا وہی معنی یہاں پر بھی ہے آئے مبارکہ اس میں خود کہتی ہے انکا لا تسمع الموت انکا تسمعو الا من یؤمن بی آیاتنا فہم مسلمون تم نہیں سناتے مگر انہیں جو ہماری آیاتوں پر یقین رکھتے ہیں تو فرماوردار ہیں تو بہرحال فتاوہ رزویہ میں اس میں بڑی تفصیل بھی آئی ہے تو مرنے کے بعد نہ کچھ ماننے سے فائدہ نہ سننے سے حاصل تو قیامت کے دن سبھی کافر ایمان لے آئیں گے تو پھر اس سے کیا کام تو حاصل کیا ہوا میرا بھائی کہ جس طرح مردوں کو وعث سے کوئی فائدہ نہیں یہی حال کافروں کا ہے کہ لاکھ سمجھائیے کچھ نہیں یعنی مرنے کے بعد تو ایمان نہیں لاسکتا نہ کوئی لاکھ کوشش بھی کرے کیونکہ یہاں ایمان لانا تھا تو اب ان کی مثال جو ایمان نہیں لاتے یوں مردوں کیسی ہے کہ آپ انہیں سارا کے سارا قرآن بھی سنا دے تو وہ ایمان نہیں لانے کے اور لے بھی آئے تو فائدہ نہ دے گا اچھا مردوں کی سننے کے ثبوت میں آپ لوگوں کو کئی دفعہ دے چکا ہوں آئیے چند روایتیں آج پھر ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں مختصرن ورنہ تو آپ جانتے ہیں عالم برزخ میں کئی سو دروس میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں اور کثیر احادیث سے مردوں کا سننا ثابت ہے اور یہ ہم بخاری اور مسلم شریف سے احادیث پیش کرتے حضرت انس بن مالک کی ایک روایت میں آپ کو بخاری شریف سے دکھاتا ہوں کتاب الجنائز میں آتی ہے حدیث ون تاوزن تھری تھرٹی ایٹ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ دفن کر کے پلٹتے ہیں تو بے شک وہ یقیناً تمہارے جوتوں کی آواز سنتا ہے تو بخاری شریف کی روایت تو میرا بھائی واضح کر دینا نا بات کو اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کفار بدر کی دن جب کافروں کو قتل کیا گیا تو ان کی قتل گاہیں دکھاتے تھے اور یہاں فلان کافر قتل ہوگا یہاں فلان جہاں جہاں حضور نے بتایا وہیں وہیں ان کی لاشیں گریں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان کی لاشیں کوئے میں بھر دی گئیں پھر سرکار دو عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور ان کفار کو ان کا اور ان کے باپ کا نام لے کر پکارا تو اگر وہ بلکل سننے سے مرد قاسر ہیں تو ماذا اللہ استغفراللہ العظیم آپ کی لوجک کے تحت تو نبی ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو بلکل ایسی ہے جیسا کہ فائدہ من نہ ہو کہ بس ایسی کام کر رہے ہیں اس وقت پھر یہ تعویل کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور نہیں جی وہ اس وقت پردے اٹھا دیے گئے تھے اور پھر انہوں نے سن لیا اور یہ نہیں وہ سننا نہیں تھا وہ بتا عجیب تعویلیں کرنی شروع کر دیتے ہیں اپنے ایک غلط بات کو چھپانے کے لیے تعویلیں کرتے پھرتے بخاری میں آتا ہے حضور نے فرمایا جو سچا وعدہ خدا اور رسول نے تمہیں دیا تھا وہ تم نے بھی پا لیا کیونکہ جو حق وعدہ اللہ نے مجھے دیا تھا میں نے تو اسے پا لیا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان جسموں سے کیوں کر کلام کرتے ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں کیونکہ یہ بات صحابہ پر واضح نہیں تھی کہ بھئی روح نکل گئی جسم سے تو سننا کیسا تو حضور نے اس کی تصحیح فرمائی اور کہا جو میں کہہ رہا ہوں اسے تم ان سے کچھ زیادہ نہیں سنتے جیسے تم سن رہے ہو نا ویسے وہ بھی سن رہے ہیں پر ان کا سننا تمہارے ادراک میں نہیں ہے لیکن نبوت کی نظر ان کا سننا بھی دیکھ رہی ہے فرمایا لیکن انہیں یہ طاقت نہیں کہ مجھے لوٹ کر جواب دیں یہ نہیں کہا کہ سن نہیں سکتے یہ صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کو ذکر کی ہے کتاب الجنہ وصفت نعیمیہا وآہلیہا میں حدیث سیونٹی سکس تو مردوں کے سننے سے متعلق مسئلے کی اگر مزید تفصیلات جاننی ہیں آپ کو تو فتاوہ رضویہ اٹھا کے دیکھیں اس کی جلد نمبر نو اٹھا کے دیکھیں اس میں بازابتہ پورا رسالہ اللہ حضرت نے لکھا ہے کہ حیات المواتفی بیانی سماع اللموات مردوں کی سماعت کے بیان میں مفید رسالہ اس کا متعلقہ کریں اور ولا تسمع سمت دعا اور نہ تم بہروں کو پکار سنا سکتے تو اس کا معنی ہے کہ کفار کو جس چیز کی دعوت جی جا رہی ہے اس سے انتہا درجے کے وہ اعراض اور روگردانی کی وجہ سے اس سے اپنے آپ کو کنارہ کش بچاتے ہیں دور کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ مردے اور بہرے کی طرح ہو گئے ہیں تو جس طرح مردے اور سننے سمجھنے سے قاسر بہرے کو حق کی دعوت دینا کوئی فائدہ نہیں دیتا اسی طرح ان کافروں کو حق کی دعوت دینا کوئی فائدہ نہیں دیتا تو تفسیر خازن میں اس کی یہی تفصیلات آتی اچھا اگلی آیت اٹھا کے دیکھیں آیت ایٹی ون تو اس میں اللہ فرماتا ہے اور تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دینے والے نہیں پہی ہر چیز پورے سیاق و سباق میں پڑھونا میرا بھائی سورہ نمل کی آیت کا ایک ٹکلا اپنی مرتی سے سمجھ کے اس کو دلیل بنا کے چینل پر آ کر کمنٹ کرنے کا کیا مطلب ہے یہی مطلب ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے اس لیے ہم آپ کو بات سمجھا رہے ہیں اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ نے اس کو واضح فرما دیا اور تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دینے والے نہیں تم تو اسی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو وہ فروابہ دار ہے تو اگر آپ کا معنی ہم لے لیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اخفاضے ہو گئے ایمان والے تو پھر ہر حال میں سنتے ہیں جیئے دنیا میں یا برزخ میں لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے تو یہاں پر وما انت بی حاد العمی اور تم اندھوں کو ہدایت دینے والے نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جسے اللہ نے ہدایت سے اور اس کے دل کو ایمان سے اندھا کر دیا آپ اسے گمراہی سے نکال کر ہدایت نہیں دے سکتے جاؤ تفسیر کی ہدا بے پڑھو نہ میرا بھائی تفسیر خازن میں اس آیت کی یہی تفسیر میں مختصر تفسیر بیان کر رہا ہوں پھر اس آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے ان تسمع اللہ من یؤمنو بھی آیاتنا تو تم تو اسی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں یعنی آپ صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جن کے پاس سمجھنے والے دل ہیں جو اللہ کے علم میں ایمان کی سعادت سے بہرہ اندوز ہونے والے ہیں اور وہ مخلص مسلمان ہیں تفسیر بیداوی میں اس کی یہی تفسیر آتی ہے تفسیر کبیر میں اس کی یہی تفسیر آتی ہے تفسیر ابو سعود میں اس کی یہی تفسیر آتی ہے تفسیر مدارک میں اس کی یہی تفسیر یعنی کئی کتب تفسیر میں اس آیت کی یہی تفسیر آتی ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی تو خدا کے لیے قرآن کریم کی آیات کو صحیح معنی میں سمجھیں بس ادھر سے سنا ادھر کوٹ کر دیا ادھر سے سنا ادھر کوٹ کر دیا تو اس کے بعد نتیجتاً آپ اپنے آپ کو بے علم ظاہر کر رہے ہوتے امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر پھر بھی نہیں آئی تو خود جا کے مطالعہ کر کے دیکھ لیں اللہ کرے بات سمجھ میں آجائے وانا وہی بات ہے کہ جو بات سمجھنا نہ چاہے اسے آپ سمجھا نہیں سکتے جو سویا ہو اسے اٹھایا جا سکتا ہے جو سونے کا ڈراما کر رہا ہو اسے نہیں اٹھا سکتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنٹھ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائی تو سید سات قادری